بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ہو اللہ احد اللہ السمد لم یرد ولم یولد ولم یقل اللہ قفواً احد صدق اللہ جزا کر لے سب سے پہلے کچھ قویشن لکھوں گا جو دکھوارے ہیں انیشل ٹیسٹ کے لئے اہم جو قویشن میں وہ انٹریو میں بھی کام آسکتے ہیں ان بچوں کو فائدہ ہوگا جو ابھی جنہوں نے انیشل ٹیسٹ پاس کی ہے جنی پی کم اور ابھی انٹریو کے لئے جا رہے ہیں اس کے لئے وہ تمام سٹیوڈ جو آئی اس بی کے لئے جائیں گے انٹریو میں یہ قویشن پوچھے جا سکتے ہیں کل ہم نے کچھ پاک سٹیڈی کے قویشن میں نے آپ کو لکھوائے تھے پہلا اسلامی قویشن میں پوچھوں گا غزوہ موتب جو کہ مسلمانوں اور رومیوں کے درمیان یہ جنگ ہوئی تھی کب ہوئی تھی یہ جنگ سات ہجری سیون ہجری چھے سوٹھائیس اسویں غزوہ موتب چھے سوٹھائیس اسویں فاتح اندرس کسی کہا جاتا ہے کل لکھوائے تھا میں نے ہاں بتائیں نا موسیٰ بن نصیر اتوانہ چاہیے جو لکھوائے دیئے ہیں یہ قویشن میں نے لکھوائے ہیں جنوبی ایشیا کا فاتح یا بلسغیر کا فاتح کون ہے محمد بن قاسم غزوہ احد کب ہوا تین اجری چھے سو پچیس اسویں فاتح ایران کن کو قائط ہے کل لکھوائے میں نے حضرت ساد بن ابھی وقاس یہ پڑھا قرآن جو لکھوائے ہیں وہ صرف لکھنا نہیں ہے آپ نے یاد بھی کرنے میں جنگ بدر کا وہی دو اجری پہلا غزوہ کون سا تھا ویدان کچھ لفظیں اردو کے جن کا مطلب پوچھا جا سکتے آپ سے مادر علمی مادر علمی کا کیا مطلب ہے علم کی ماں تعلیم اداروں کو آجاتے ہیں جہاں سے تعلیم حاصل کرتے ہیں دیدہ بینہ دیدہ بینہ کا مطلب گرائی تک دیکھنے والی آنکھ میں دیدہ بینہ پیدا کر رہا ہوں اقبال کی شہروں میں اکثر آتا ہے یہ دیدہ بینہ کا مطلب گرائی تک دیکھنے والی آنکھ خضر ملنا خضر خضر ملنا کا کیا مطلب ہے رہنما مل جانا یا کام بن جانا کوکب اقبال کوکب اقبال کا مطلب ہے خوش قسمتی کا تارہ قدورت قیاف سے قدورت قدورت کا رنجش آفاق افق کی جمعہ آفاق جس کا مطلب ہے آسمان اس کے لابے قومی ترانہ یاد رکھنا ہے آپ نے تمام وہ چیزیں میں کرواروں جو آرڈی سٹورنٹ سے ہو چکی ہیں پوچھے جا چکے ہیں لیکچریٹ سٹارٹ کرنے سے پہلے کچھ ٹاپکس میں لکھوائیں لگوں یہ بھی لکھ لیں انشاءاللہ پر یہ ٹیسٹ بھی آپ کو ہوگا اور ہر منگل کو ٹیسٹ ہوتا ہے اکیڈمک ٹیسٹ کل ٹور پہ جانا ہے کی نہیں یہ بتائیں کلاس کے پاس یہ کرتے ہیں جانا ہے جو جو مجالٹی ہے وہ اتھارٹی ہے جس زیادہ ہوں گے تو پر ہم جائیں گے کام ہوگے تو نہیں جائیں گے نمبر ون لکھیں یور حابی حابیز یا حابی ایک زیادہ حابی بھی ہو سکتی ہے مجھ گرہ فارے وقت میں کیا کرتے ہیں آجو حابیز اپنے اپنے حابی لکھ نہیں ہے چھوٹے آئے ہیں بچے تیچر آئے ہیں وہ اس کا ہے اسے تر ہی بلا رہوں جب تک تیچر نہیں آتا نیکسٹ پوچھے جا سکتے ہیں یا لکھویا جا سکتے ہیں any disease that you have you have suffered you have been suffering from کافی وہ بیماری جو لٹکی ہوئی ہے کافی اسے سے ہو رہی ہے بیماری کب سے ہے یہ بیماری کیا چائز ہے کس کہاں جانا چاہتے ہیں اٹرلی میں جانا چاہتے ہیں آرون میں جانا چاہتے ہیں انفنٹری میں جانا چاہتے ہیں ایڈیوکیشن پور میں جانا چاہتے ہیں کون سی چائز ہے ریزن پوچھیں گے میمبرشپ اینڈ ٹریننگ اینڈ ملٹری کسی گروپ کا حصہ رہے ہیں ملٹری کے کوئی ٹریننگ کی آپ نے ریکارڈ آف سرویس اگر کوئی جاب آپ نے کیا تو اس کے بارے بھی ڈیٹیل پوچھ ہی جا سکتی ہے کوئی بھی جاب سیول کی سال سرٹفیکیٹ لے کے جانے آپ کے ساتھ بین بھائیوں کے ساتھ کیسے تعلق آتے ہیں مام باپ میں سے کس کو زیادہ لائک کرتے ہیں اور کیوں جو اصل ہے وہ بتانا نا آپ نے ہوم ڈو یو پریفر مور فادر اور مدر زیادہ امیت کس کو جاتے ہیں امی کو یا ابو کو یہ پوچھے جاتے ہیں اس سائیکولوجس پوچھ سکتے ہیں سٹیٹ what would do in case you are not selected in army اگر آرمی میں آپ سلیکٹ نہیں ہوتے تو پھر کیا کریں گے بیان کیا ہے آپ your statement کیا ہوگی next next ہے the most interesting event in your life اپنے زندگی کا سب سے interesting moment لمحہ کون سا تھا وہ بتائیں گے next ہے the impressive event in your life ایسا لمحہ جس میں آپ نے impress کیا ہے یا impress ہوئے ہیں اس طرف پوچھے جا سکتے ہیں the most depressing event in your life depressed پریشان ہوئے آپ مایوس ہوئے ہیں وہ کون سا لمحہ تھا یہ سارے آپ نے لکھے کے مجھے چیک کرانے ہیں the most exciting event in your life خوشی کا لمحہ کون سا تھا write down a brief account of your of your happiest day in life of his name happiest day in life write down a brief account of your happiest day in life write what your worst enemy would tell about you آپ کا سب سے بڑا جو دشمن ہے آپ کی بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں کیسے question what are your life ambition یہ بڑا ایم ہے یہ اس پہ سب بچوں نے ایک نہیں لکھنا ہر ایک نہیں لگ رہے لکھنا پھر next Tuesday کو مجھے register چیک کرانے یہ سارے لکھنا ہے آپ نے اس طرح پانچ merits اور پانچ demerits وہ بھی لکھ کے دکھانے ہوئے پانچ merits پانچ demerits ابھی آگیا next ہمارا portion lecture اپنی مرضی کا topic ایک ایک بچے جائے گا وہاں پیش کرے گا topic پہلے بتائے اس topic کو سب نے بولنا ہے اوکی start up �ی ڤو víڈلی ڤو víڈلی ڈرنی herein ڈیوڈلی ڤو víڈلی ڤو víڈلی ڈرنی ڤو víڈلی ڤو víڈلی ڤوonomy�bo، بسم اللہ الرحمن الرحیم to all my fellow gentlemen today my topic of lecture is CPAC there are a few sub topics also in the topic which are concerned with what is actually CPAC who are the investors which are the countries who can benefit who can take benefits from CPAC and how it impacts موسیقا تمہ goddamn کromانوری کی منتھ اپنی پانی vam tumbب کرنے گا جمfriedٰں چین کی اگرانی ذکتا موجود کے لئے اور شądوں پاکستان چین باگرم ставند آف آگھانستان جمع مسلمی ماہبی door بھلک کھائی چین اپنی پانی پانم shadow طور پانی چین سرکتان فان سفل ہ impressed جسل جا وقت قل Schmidt لوگ دارم وقی центр سی بیٹ آنسان کیسا و پی different روسی Vermont جسل بیٹ آنسان چینی کا اینytائی شکر مارک کا چاہتے ہیں شکریہی شکریہ پاکستانی اچھا هاتیں جای تو آپ کی آنڈی سات اور اپنی کا اچھا ہاتھ ہاتھ ہمارے کے ساتھ عشان جاید کے بارے میں اثر کرتا ہے بیٹھ ایسی ایسی ڈرین کیا نماز باستیر ملابی منترین کیا نماز باستیر ایسی 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 طرح جیسی ایسی طرح منترین کے لئے بارے والدکی بارے اگران تنسوارٰحز فرمتار 노력 را ملاحظ، اہمڈ تاریخ لیکام وراثب کچھ بھی طریقہ کیا جو ہوتا ہے چاہیئے چاہیئے مطلق 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جنٹلمنٹ دوڑے ہاں مطلق 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 非常 چیز سچاس وچی رنیز مجھے کچھPS مقابل شاید سواری طرح میرے ایسیار! دواری ملتنی وسائل زیدار وِلتیان رجل کافت گفتر ہمیں سکر میں عامز ہے اور جانب میں اتحابہ چاہاروں میں تکتہ کھی طرح کی طرح مطلب فی добрے آمن謀 الکرمت در نتخاف عور hasnم اثر بacun جو ح Somebody الباب والے والا جسدACE اور یا یا ڈیو ڈیو اور ادتا ادتا اور اگر اور ایسا اللہ علیہ السلام problems so it is quite obvious that using social networks social networks for social networks has its benefits thank you thank you next yes oh or push burn on about 6 speaker banked jana is a speaker banjo کے بولا جاہا تو انچہ لکھا میاں ہوگے اسلام علیکم جنرل میں بیوہر میں اپنے میں سنسازم میں سنسازم میں سنسازم میں سنسازم ساریمران 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 میں نے ساریمران اسی سنسازم کاری وہ پتہ ہے بچوں کو اپنے پتہ ہو کسی ٹاپک جو دیئے ہوئے میں سنسازم جی موسیقی 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 کیا ہے ہماری کنید موسیقا اپنیلی موسیقا 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 today's my topic of discussion is Corruption and its Impact on Pakistan first of all I will discuss what is corruption corruption is a latent word that is corruptus and now, corruptus converted into corrupted so come to topic the topic of discussion is corruption on pakistan according to my opinion my observation there is no corruption in pakistan نمت باردامال��릴게요 پاکستان مجالد من卡�uta پاکستان مجالКتحارات مهمتاس پاکستان یہ بعقین قطع ہے ٹ hose مجال مجال پاکستان مجال ٹ Brett ت شو الول من اتنے را viverترheiب ِ 16 ڈیم گالر 건강 banar اعدابت خانون عارف ایساتent ایوس دعbereد اور پاکستان بھی جزیز ہیاری طور پاکستان ۔ جو اگرام پوروائی ہو زیادی مجھے است جنگ گیا تو هر کچھ رکھا آجان ہے تکونکترین بھی کچھ مجھے ہیں مجھے رکھا آجان پاکستان اس نے پاکستان چانتے ہیں ٹھیکنشان میں ق behind me پاکستان داخل کرپändے کنٹی رحیب ڈکنیان ممنون سلام والاکرمosis شو thought and every man has a name of life and mission of his life my mission of life is to join the pump army i would love myself to join the unit because i serve the people because i serve our nation and people اور چماثر نہیں کیونک علیہ وسلم جان پاکارڈ کی جان پاکارڈ کیجئے والک بث في عنشان آمان معاری ویڈیوی کے لئے رسائن پاکارڈیو اور کو دیمت باقاڈیو شکر کر سکتا ہے بولیں اردو میں بولو بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کے جو میرا ٹوپک ہے پڑھتی ہوئی عبادی کے فائتے اور نقصانات کیا رہے ہیں پاکستان میں تو عزیزہ حضار کے مطابق پاکستان میں دن پر دن عبادی میں عذاب ہوتا جا رہا ہے جس کی وجہ سے پاکستان میں عامدنی اور وسائل کم ہیں اور عبادی جو وسائل ہیں وہ بہت کم ہیں اور عبادی بہت زیادہ ہے جس کی وجہ سے بہت سارے لوگ ہیں وہ تعلیم اثر نہیں کر سکتے اور ان کے پاس بے روزگاری بہت زیادہ ہے پڑھتی ہوئی عبادی دن پر دن پر دن پاکستان میں مسائل پیدا کر رہے ہیں تو اس کے لئے ایک پراپر منصوبہ بندی کی جائے کیا کہ عبادی کی روگ تھام کی جائے اور پاکستان کے وسائل کو بڑھایا جائیں تھینکیو آپ پہنچیں گزرہ مالا سے مرد سٹونٹ آئیم کیا نام ہے ابو رہ رہم اسلام علیکم میرے نام ابو رہا ہے پاکستان کے لئے بڑھتی ہوئی عبادی کے فائل اور نقصانات اگر دیکھا جائے تو فائل سے زیادہ بڑھتی ہوئی عبادی کے نقصانات ہیں کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاکستان میں روزگاری بہت زیادہ ہے انڈسٹریز بہت کم ہیں روزگار کی سہولتے ہیں وہ بہت کم ایسا ہے لوگوں کو جس کی وجہ سے عبادی کی ریشو جو اگر زیادہ ہوگی تو روزگار لوگ کو کم بلے گا اس کے اوپر پبندی لگائی جائے اور جس طرح چائنہ میں ایک لڑکا اور ایک لڑکی دو بچے ہوں دو بچے پیدا کرنے کی آپ کو ہے اس کے علاوہ اگر آپ زیادہ کریں گے تو اس کے اوپر آپ کو جو ہے نام ہوگا سائن ہوگا تو اس لیے جو ہے عبادی کی روپ تھام میں جو ہے ایک قردار ادا کرنا چاہیے ہمیں اور یہ خالی حکومتر پاکستان کا نہیں یہ ہمیں خود بھی جو ہے سوچنا چاہیے کہ ہمارا جو ہے اس میں کیا مقصان ہے تو پاکستان میں انڈسٹریز جو ہے وہ بندی چاہیے اور روزگار کے جو ہے وہ مواقع ملنے چاہیے تو اور عبادی کنٹرول کرنا چاہیے یہ میرے آج کھٹ مطلب بہت شکریہ نیچسٹ آجے اپٹر بار پارٹی اپٹر بار سے مرے سٹونٹ آیا عباس اسلام علیکم میرا جو آج کا ٹاپک ہے وہ کلم اور تلوار ہے پہلے وقتوں میں جب کلم بغیرہ زیادہ استعمال نہیں کیا جاتے تھے بلکہ تلواریں زیادہ استعمال ہوتی تھی کلم کا اتنا دور نہیں تھا تلوار کی وجہ سے لوگوں کو ایک دوسری کے ساتھ بہت بھی زیادہ رہتا تھا اور ان کو ایک دوسری کی تلقات بھی زیادہ مضبوط نہیں ہوتے تھے جس کی وجہ سے وہ ایک دوسرے سے دور باگتے رہتے تھے اور ہر وقت وہ فتح کے دنوں میں رہتے تھے کہ ہمارے پاس کوئی فتح آ جائے اس وجہ سے اگر کلم کو دیکھا جائے تو کلم کی وجہ سے لوگوں کے اندر محبت پیدا ہوتی ہے کسی کے لیے کوئی بندہ کام لکھ لیتا ہے کسی کے آر قسم کا فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے آج کر جو دور ہے وہ کلم کا ہے اس وجہ سے آج کر کوئی تلوار کا زمانہ تو پچھلے زمانوں کا تھا ابھی تو کلم کا دور آ گیا ہے کلم کی وجہ سے انسان کے اندر محبتیں پیدا ہوتی ہیں اور ہر کسی کے ساتھ اگر کوئی نفرت بھی کرتا ہے تو وہ کلم کے ذریعے اس کے طرف کوئی خط وغیرہ لکھ کر بیج دے تو اس کی وجہ سے اس کے اندر محبت پیدا ہوتی ہے تو تو سب سے میری جو رائے کے مطابق ہے وہ پین ہی کلم جو ہے وہ سب سے آلہ اور درجے کا مقام ہے پہلے وقتوں میں جو تلوار ہوتی تھی اس کے اندر لوگ ایک دوسرے سے بہت زیادہ نفرت کرتے تھے بلکہ آج کے دور میں جو جب سے کلم نے شروع ہوا ہے کلم کا دور تو اس کے اندر ایک دوسرے سے لوگ محبت بھی کرتے ہیں اور اس سے لوگ فائدہ بھی زیادہ اٹھاتے ہیں شکریہ شکریہ سلام علیکم جدی سلام علیکم مین cities اس trunk آپ تجھد چک کلم آدھر اگشوا سلام علیکم دوسرے سلام absolutely اس کے ساتھوں کو اکٹھیں گے پین است کاریٹیٹی اور پین است کاریٹی تو مکم پین است کاریٹی بنیارات کاریٹی سہف اللہ سے پہلے آئے گا ہمارا دوست یہ کمراد سے ہے وہ جو صدوڑٹ ہے کمراہ سے حبیب اللہ کمراہ جائیں گے انشاء اللہ سلام علیکم today my topic the pen and the pen stand for power to right the sword the sword stand for power to kill the pen represent the mind of the pen represent the pen represent the mind of men the sword can destroy a nation but then but then but then when the sword influence people but the result of the pain are more lasting than the result of the sword the roman empire is known more the presentation also the sword cannot produce permanent but the writing of great other stage questions thank you no the wantaj wans are not terrorists they are the civilians the common civilians like us and they stand and they just stand for their country for their civilians to just make save their country from the foreign forces who want to make them slave like the other nations if they would have been belong to the other nations or the other religions like christianity or jewish or any other religion they would be considered as freedom fighters but because the wantaj wans are the muslims they believe in allah almighty so because of islamophobia they are considered as the terrorists in europe and america and america is just wasting its time wasting its time in america in abanistan so avantaj wans are not terrorists they are different people with degrees and they are pedi doctors in avantaj wans they are the common civilians like us and they just stand for their country for abanistan to defend their country so my message to all muslim countries and nations is that just stand with abanistan and one taliban government just support them thank you thank you next bismillah rachman assalamualaikum gentlemen my name is today i am going to talk about corruption i start from what is corruption the misuse of power in making money is corruption a corrupt person take a lot of bribe from people and return to illegal things in our country corruption is increasing day by day because there is secure connection between criminals and they are destroying our country the causes of corruption are great for money the trust for making money makes a man corrupt and he used wrong way to fulfill his trust a corrupt person and he used illegal ways to fulfill his trust we need to find our roots of corruption it is the responsibility of every citizen to create awareness among those who do not know how corruption is destroying our country so let's join our hands and make Pakistan a corruption free country thank you very much thank you next موسیقی 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 بسم دل رحمان اللہ علیہ السلام علیکم جنرل میں آج میں اس انسان کی زندگی کے بارے میں کچھ بولوں گا کہ میں اپنے سے شروع کرتا ہوں جب میں پرائمری میں پڑھتا تھا تو اس کے بعد جب پرائمری پڑھ کے لیکن جب میڈل کلاس اسکول میں آیا تو مجھے لگا کہ یہ میں کہاں آگیا ہوں یہ میں کہاں فس کیا ہوں یہ تو بہت بڑا اسکول ہے یہاں میں میں کسے پڑھوں گا جب آئیسا ایسا اسے پڑھا پھر ہائیسکول میں گیا تو پھر وہاں پہ مجھے لگا کہ یار میں یہاں پہ کسے پڑھوں گا مطلب انسان کیا ٹائم اید نہیں ہوتا جیسے ہی انسان بڑا ہوتا ہے اس کے ساتھ آئیسا آئیسا مطلب اس کی سوچیں بڑی ہوتی ہیں انسان کی پریشان یہ آتی ہیں اس کے ساتھ جب کھولج میں گیا اس کے بعد وہ پھر سوڑا گیا ابھی تو ہائیسکول اچھا تھا یہ کہاں بھی آگیا ہوں تو اس کے بعد جب انٹرمیڈیٹ کیلئر ہوئی تو انسان کے سوچ تبدیل ہو جاتی ہے فار ایکزمپل ابھی ہم انیشل کی تیاری پر رہیں تو کیا ہماری سوچ ابھی مطلب وہ ہی ہے جو ہم بچپنا تھے وہ ہی سوچ نہیں ہے ہماری جو فار ایکزمپل جو بچے انیشل ٹیسٹ کلیر کر کے آئیسی بی کے لئے گئے ہیں کیا ان کی سوچ انیشل کی طرف ہے ان کی سوچ انیشل کے طرف نہیں ہے ان کی سوچ آئیسی بی کے لئے ہے تو یہی ریزن ہے انسان جیسے ہی بڑا ہوتا ہے ان کے ریزن مطلب اس کو سامنے بیش آجاتے ہیں اس کی پریشنیاں جو بھی انسان وہ دنیا میں آتا ہے تو ایسا ہی اس کے سامنے ریزن آتے رہتے ہیں انسان کو اپنی سوچ کو بڑا رکھنا چاہیے ہر سیچویشن کے لئے ریڈی رہنا چاہیے تب ہی آپ زندگی میں کہ ہمیں آپ اور سرکرو رہیں گے اور ہر سیچویشن کے لئے ابھی اسے تیاری کریں فار ایکزمپل ابھی انیشل کی تیاری کریں تو آپ کو چاہیے کہ آپ اس کے ساتھ ساتھ آئی ایسا بی کی تیاری کریں تو جب آئی ایسا بی آپ کا سر نے بتا ہے کہ کبھی ایک ہفتہ ہوتا ہے ایک ہفتہ ٹائم دیتے ہیں آئی ایسا بی کے لئے پندرہ دن بھی دیتے ہیں تو جب آپ کی تیاری ہو چکی ہوگی تو آپ انشاءاللہ آئی ایسا بی کیلئے کر کے پھر آپ انشاءاللہ ٹرننگ کے لئے جائیں گے جب آپ ٹرننگ کے لئے جائیں گے خارج نے بولا آپ آئی ایسا بی کے لئے دیاری کریں تو آپ سوچ آئی ایسا بی کے لئے یہ اور جب آپ آئی ایسا بی کیلئے کر کے پھر جائیں گے ٹرننگ کے لئے تو آپ کی سوچ مطلب ٹرننگ کی ہوگی آپ جب پاس آؤٹ ہوں گے اس کے بعد آپ کی سوچ بڑھ جائے گی آپ کی سوچ بچپنا ختم ہو جائے گا آہستہہی سوچ انسان کی بڑھ جاتی ہے میں سے جیسے میں نے پہلے ہی بولا تو اس ٹائم آپ کی سوچ بڑھ رہی ہے بڑیوں کی انسان اس لئے میں آپ کو بولتا ہوں کہ ابھی آپ کو اپنے آپ کو ریڈی کریں جو بھی سیچوشن انسان کی زندگی میں آتی ہیں اس کے لئے آپ ابھی صحیح ریڈے رہیں تو آپ انشاءاللہ زندگی کی کوئی بھی مشکلات کا سامنا کر سکتے ہیں شنج اٹھنکی جنرلو ہے تینکیو ویڈیو دیکھیں گے غلطی ہیں وہ خود پر چل جائیں گی مقصد یہی ہے ابھی چونکہ سٹارٹنگ پوائنٹ ہے سٹارٹ پہ آپ شروعات ہیں تو سٹارٹ میں ایسا ہوتا ہے کانفیڈنس اتنا نہیں ہوتا کیمرے کو فیس بندہ نہیں کر سکتا آڈینس کو فیس نہیں کر سکتا تو انشاءاللہ مہینے کے بعد جو آپ کی بنے گی ویڈیو اس میں آپ صحیح کانفیڈنٹ ہوں گے بول سکتے ہیں سارے آتا بھی ہے نالج بھی ہے اسی اتنا ہی نالج چاہیے ہوتا ہے لیکن یہ کہ تھوڑا کانفیڈنس دکھانے آئی کانٹیکٹ ہونا چاہیے کانفیڈنس ہونا چاہیے گبرانہ نہیں ہے ابھی ہم لیں گے انٹریو آج کس کس بچے نے انٹریو دینے انٹریو دینے انٹریو دیکشن تو کروا لیں گے نا سارے انٹریو دیکشن سارے کروا لیں گے آج پورا دو انٹریو لیں گے ڈیمو کے طور پر سامنے میں تو ویڈیو کا ہم یہاں بند کریں گے اور لاسٹ میں آپ دروش ہی پڑھنے میں اللہم صلی علی محمد وعالی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعالی ابراہیم انکا خمید مجید اللہم بارک علی محمد علی محمد کما بارکت علی ابراہیم وعالی ابراہیم انکا خمید مجید